محران رحمت آج نیوز کی سہری ٹرانسیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں اور اس وقت اب موجود ہیں سوبیا کے ساتھ اسلام علیکم اس کیا ہے؟ لیکن ذرا مجیر رحمت آج چا رحمت آج کیا están مقابل چک پسٹی Lorilli ، جب کجام بیٹ ہے والکا 힘들 کے ل Canadians محمت رحمت پسٹی لائل مرچی نیوز کی خوابی خواش نیوز ڈال میرچی المکہ اور ایک take the اللقے پہ پر اسٹی لائل آ peanut پر جو اوال لا اس کو کوک نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے اسی ٹیکنیک یہ کہ یہ پیزا کا شیپ ایسے لگا کہ ہم نے بریٹس کو ہاف ہاف کر کے لگا دیا ہر جگہ کہ اس کا کوئی بھی سپیس چھٹے نہیں ٹھیک ہے پھر جب یہ ہمارا انڈا تھوڑا سا کوک جائے گا اس کو سلو پہ رکھیں گے بالکل پھر میں اس کو فلپ کر دوں گے ٹھیک ہے تو یہ بالکل راؤنڈ شیپ ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے ہمیں اس کو پیزا کا دکھانے کے لئے اس کے ٹوپنگ کریں گے ہم چیز کی کیپسکم ہے ٹومیٹو ہے پیزا سوس ہے آلیوز ہے اور تھوڑا اوریگینو یہ دال کر ہم پیزا تیار کریں گے یہ ویچ پیزا ہے جی بڑی نئی نئی چیزیں لاتی ہیں یہ ان کے کالیٹی ہے اور بہت سے لوگ جو اس وقت میں بڑا فیل کر رہے ہیں کہ ان کو پیزا نہیں مل رہے ہیں اور چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ بلکل یہ دیکھیں اور پھر اپنے بریک فاس پہ بھی کھا سکتے ہیں شام میں بھی کھاکتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ہے آپ کب کھانا چاہیں نشست کو آگے بڑھاتے ہیں جی اور آج ہمارے ساتھ جو ناتقویں یہاں پہ موجود ہیں ہر سال ہماری نشست میں ہوتی ہیں بہت خوبصورت آواز ہے جویریہ ہماری ساتھ موجود ہیں جویریہ آپ سے درخواست کروں گا کنات شریف ویش کریں سلام سلام علاواز ہے لیکن خوبصورت آج scent ملشان 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 ترین اے گلے چیتا کہ سنوں سے بیعا ہوں کہ سنوں سے بیعا ہوں تیرے آسافے حمیدہ تجھ سے کوئی آیا ہے 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 دیتا ہے دواہی یہی آلم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی خیرات مجھے اپنی تجھ سے کوئی آیا ہے تجھ سے کوئی آیا ہے سنوں سے بیعا ہوں تیرے آسافے حمیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور ماشاء اللہ ہر نشست میں آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی آ رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اگر ہم اس طرح نشست کرتے رہیں اور آپ اسی طرح آتی رہیں اور اپنی خوبصورت آباز سے اس نشست کو خوبصورت برائیں آتے ہیں اپنے موضوع کے جانے ہیں مفتی صاحب یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ با جماعت نماز نہیں پڑھتے کچھ لوگ جان پوچھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے اور جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا ثواب زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُمْ قرآنِ حقیم فرقانِ حمید اللہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لئے ویل کہتے ہیں تباہی کو ان لوگوں کے لئے تباہی کیا اللہ تعالی کے حکم آ رہا ہے کہ ویل ہیں ان نمازوں کے لئے جو اپنے نماز سے غافل ہیں اب یہاں پر ایک بات کہ نماز سے غافل اور اسے بات پہلے نمازی کا ذکر کہ جو پانچ وقت نماز فردیں نہ کوئی ایک وقت پڑھ رہا ہے چار وقت نہیں پڑھ رہا دو وقت پڑھ رہا ہے تین وقت نماز نہیں پڑھ رہا تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں عبادت میں بھی رب کی مرضی پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لئے تباہی ہے یہ یاد رکھیں کیونکہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی پانچ پڑھنی ہے جس طرح کھانا آپ کھاتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے ضروری اس طرح نماز عبادت آپ پر فرض ہے جو آپ نے کہا کہ شروع میں ہی کہ اللہ پوچھے گا پہلا سوال نماز کیلئے اب آج ہے جماعت کی جو بات کی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہے بیغر جماعت کی ستائیس گناہ میں ایک نماز کو آپ ستائیس مرتبہ پڑھیں تو کتنا آپ کو یعنی کہ وقت لگے گا تو آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو ستائیس گناہ زیادہ ثواب دیتا ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ودایت سی بات ہے حضور کی حدیث کی مطابق کہ اللہ کے رسول ناپسند فرماتے تھے اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ان گھروں کو آنگ لگا دوں جو لوگ جان کر نماز جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں یہ میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ آج کل تو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے اس پہ بھی آؤں ممبل کو لاک ڈاؤن لیکن یہ جو صورتہ حال ہے کہ ان گھروں کو آنگ لگا دوں تو جان بوجھ کر فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ہاں شیخ صاحب نے بھی بات کی کہ نماز گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شیعار ایسے ہی نہیں ہے بلکہ سنت رسول یہ ہے کہ حضور فرد نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور فرد نماز کی جو سنت بقی ہیں وہ گھر میں جا کے ادا فرماتے تھے کس لئے فرماتے تھے تاکہ بچوں میں دوسروں میں لوگوں کے اندر یہ شیعار پیدا ہو اور شوق پیدا ہو کہ نماز پڑھنی تو اسی طرح سے مردوں کے لئے بھی حکم یہ ہے کہ جو سنت ہیں وہ گھر میں جا کے ادا کریں یہ بھی سنت ہے کیوں؟ تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں اور آپ کی عبادت کو دیکھتے وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور پھر ایک اور بات کہ نماز کی شان و عظمت اتنی ہے کیوں؟ رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کا موسم تھا حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ رسول ہیں وہ آقا کے ساتھ تھے تو پتے آپ دیکھتے سوک جاتے ہیں سردیوں میں تو حضور نے بھی دو ٹہنیاں پکڑی اور انہوں نے فرمایا ابو ذر دیکھتو یہ پتےوں کو جی آقا اور میں جس طرح جب نمازی نماز پڑتا ہے جس طرح سردیوں میں پتے جھڑا کرتے ہیں نماز پڑنے سے مومن کے گناہ چڑھ جاتے ہیں سبحان اللہ تو اسی طرح سے یہ جو بات ہے اور پھر جماعت کی بات ہے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی شان و عظمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ جماعت کا دیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں گھر کے باہر نہر بہری ہو وہ پانچ وقت نہا ہے تو کیا وہ ناپاک رہ سکتا ہے وہ نجاست میں رہ سکتا ہے فرمایا آقا نہیں رہ سکتا ہے فرمایا اسی طرح جو پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے جب کوئی نماز پڑے گا تو مقام و مرتبہ کیا ہوگا جو پانچ وقت نماز پڑے گا اس کے عامال میں کوئی گناہ بھی نہیں رہیں گے مفتی صاحب اب میں آنگا جیسے اس وقت میں لوگ ڈاؤن کی سچویشن شل رہی ہے اور مساجد مستنہ نماز نہیں ہو پا تو کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہے کہ ہم چاہ رہے کہ ہمیں سواب ملے ستائیس نمازوں کا لائر رمضان کا مہینہ ہے تو ہم تو جائیں گے ستائیس سے ڈبل ہو جائے اللہ میاں کی رحمت کے دروازے کھولے رہیں تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ہے کہ گھر میں ہم کوئی جماعت کر سکیں اگر ہمارے گھر میں خواتین ہیں تو کیا مرد اور خواتین مل کے جماعت کر سکتے ہیں کچھ اس کا بتائی گا جماعت ہو سکتی ہے دو افراد کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اس کے طریقے کار ہیں کہ مثال کے طور پر جماعت کا ثوابہ حاصل کرنا ہے آپ کو مسجد یہ اس میں زرف اس کے معنی میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ جامعہ مسجد جہاں پر جماع ہوتا ہے اسی طرح گھر کی جو مسجد کہتے ہیں وہ بیعت مسجد کے لاتی ہے مسجد بیعت کہلاتی ہے بیعت مانند گھر ہوتا ہے گھر میں ایسی جگہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں یہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عرف عام میں جیسے آج حالات ہیں تو گھر میں بلکل جماعت کرائے جا سکتی ہے اگر خواتین ہیں تو وہ پیچھے کھڑی ہوں گی یا زوجہ ہیں یا والدہ ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوں گی جو مرد حالات ہیں وہ پیچھے کے سب بنائیں گے اور عورتیں جنگے ان سے پیچھے کھڑی ہو جائیں گی اب اس میں جو آپ کے گھر کے افراد لیکن میں بتا ہوں آپ کو ترقیقہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو افراد ہوں تو ان کے لئے کیا حکوم ہے جو ایک امام ہے وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا جو ایک آدمی ہوگا اور وہ دونوں مل کر بھی جماعت کرا سکتے ہیں اور اگر تیسرا آ گیا تو وہ اس والے کو اور پیچھے کر کے پھر دونوں کھڑے ہو جائیں گے اس طرح پھر وہ دونوں صرف آگے بڑھتے چلے جائے گی تو جماعت کا قائم کرنا یہ نہیں کہ دس افراد ہوں سات افراد ہوں یا پوری ایک رکاست اچھا گھر میں اگر ایک میاں بیویں ہیں تو وہ جماعت کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کے پیچھے آپ جس طرح میں نام کرتے ہیں اور اس کا ثواب وہی ہمیں ملے گا بلکل بلکل ایسے یہ تمام وہ لوگ جو اس وقت میں بڑا پریشان ہیں ہماری دعائیں کہ ہماری مساجد کی رونہ کے پھر سے بہل ہو جائیں یہی دعائیں کہ میں نکلتا ہوں تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ جب سیری کر کے ہم یہاں سے ٹرانسمیشن کر کے جا رہے ہوتے ہیں آج سے جو اتنے سالوں سے ہم جا رہے تھے تو ایک رونہ خوتی تھی ایک سمہ ہوتا تھا ابھی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں جماعت کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو ہے کہ آپ کو ستائیس نمازوں کا ثواب ملے اور اس سے زیادہ مل جائے کیونکہ میرا رب تو اس وقت مہربان ہے جی کچھ کہنا چاہیے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی پیشے کھڑی ہوں گی تو جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا تو آپ اپنے گھر میں ضرور جماعت سے ہی پڑھیں میں تو یہی کہوں گا تاکہ آپ کو مزید ثواب ملے اور یہ مہینہ میں آپ کو بتا دوں یہ مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے بہت سی ناتوں میں بھی ذکر ہے نا کہ مانگ لو مانگ لو تو یہ مہینہ جو ہے یہ آپ جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمائے سویل بھائی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے تو یہ جو اس وقت جو آپ لوگ کونسپٹ لائے جیمز کا کیونکہ یہ پہلے تو اتنا تھا ہی نہیں پہلے تو بلکل ہمیں ایک آج جماع نظر آتے تھے اب بڑا ایک اسٹائلش محول بھی ہوتا ہے پھر اب صفائی کا بڑا کافی جیمز کے اندر خیال ہوتا ہے کہ جی اپنا ٹاول ہے اس سے میں نے دیکھا کہ ان لڑکوں کو بڑا فائدہ ہوا جو جنہوں نے اپنا ایک فیزیک بنانے کو اپنا شوق بنایا تھا اب ان کی فیزیک تو بن گئی تھی لیکن پہلے اگر میں چلے جاؤں تو پہلے ان کے بعد مواقع نہیں تھے ان کو روزگار ایسش نہیں ملتا تھا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹرینر کی مد میں انہیں اچھی سیلری مل جاتی ہے اچھے پیسے مل جاتے ہیں اس وقت دیکھیں یہ فیلڈ ایمپلائیمنٹ کے ساتھ سے اس وقت جو سب سے میں کئی سال پہلے جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت تو اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جو شروع کیا انیجوکیٹڈ نے میں اس لئے ان کو بھی بلکل اس کا کریڈٹ دوں گا کہ ایک انیجوکیٹڈ طبقے نے شروع کیا پہلے کونسپٹ ہوتا تھا باڈی بلڈنگ جن میں آنے والا کوئی مزدور ٹائب غریب سا آدمی ہوگا کیونکہ پڑھا لکھا پڑھا لکھا وہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنتا تھا یا کبینکر بنتا تھا یا یہ بنتا تھا یا پھر دینی آدمی بنتا تھا یعنی فٹنس آلے گی تو کوئی تھی نہیں اب یہ کہ آپ جاوبز دیکھ لو اس وقت ایک اچھا ٹرینر جو میں اس وقت بات بتا رہا تھا وہ ایزی تیس چالیس زار پر تقریبا اٹھا لیتا ہے اب مسئلہ یہ آئے گا یہ بڑی بات بول دی بولنے سے پہلے سوچتا چاہیتا ٹیکس والے بیچارے کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی تو تیس چالیس زار روپے کما آتا ہے تو ایک ایوریج ٹرینر تیس چالیس زار کما سکتا ہے آرام سے جو دو نمبری نہ کرے جو دو نمبری کرتا ہے وہ لاکھوں کما لیتا ہے وہ میڈیسن سیلری ملے گی جو اس کے پرسنل کلائنٹ ہوگی وہاں سے اسے کمیشن آئے گا ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے سیلری آئے گی مہینہ پچاس ساٹھ ہزار روپے بڑے سکون سے کما لیتا ہے جو کہ کوئی بھی آج ایم بی اے کر کے اتنے آرام سے نہیں کما سکتا تو یہ سب سے بڑے اور یہ اتنا بڑا کانٹیبیوشن ہے ایک جمز والوں کا جن کو نوٹس ہی نہیں کیا جارہا آج کل ہمارا جو گروپے ہمارا یہی ڈسکس چل رہا ہے سیلری ملے گی کیوں نوٹس نہیں کیا جارہا جو آپ لوگوں کا ایک اتنا رول ہے اور سب کو دیکھتا ہے ایک میں اپنی بات کبھیل کروں کہ ہمارے ہاں ہر جو بڑی پوسٹ پہ لوگ ہیں یا تو ان کے گھر سے کوئی جم جاتا ہے یا وہ خود جم جاتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں کہ وہ آتے ہیں تو پھر وہ اس کو کیوں نہیں سیریس لے رہے تو مجھے بڑی خوشیویتی سپورٹس منایا کچھ نہ کچھ کرکٹ کو تو ہوگئی ہوگا مگر کرکٹ ہوگا ہی تو ہوگا بٹ مجھے یہ تھا کہ دوسرے سپورٹس کو بونسٹ اپ ملے گا بٹ کچھ بھی نہیں ہوا اور الٹا ڈاؤن ہوگا یہ بہت بڑا وہ ہے وہ خود اتنے ما شاءاللہ جتنے ہمیں چیز پر فخر کرنی چاہیے جتنا فٹ پرائم منسٹر ہمارے سخت آیا ہے اس ایج میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے یہاں چاہیے کو جرنل آیا تو وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بات آیا یہ اتنی ایج میں آیا وہ فٹ نہیں ہوتا وہ جب تک انفٹ ہو جاتا ہے جب تک وہ آرمی میں ہوتا ہے فٹ ہوتے ہیں یا ہمارے یہاں پولیٹیشن آیا وہ پہلے سے ہی سٹنڈ کتنے لگے ہیں ہمارے پولیٹیشن کیا آپ کو پتا ہوگا کتنے وہ بیمار ہیں وہ لوگ تو ان کا کونسپٹ یہ یہ کہ جمیں کوئی چیز نہیں ہوتی اب تک وہ اصل میں ابھی تک نہیں گئی اب یہ جو جنریشن جو جائے گی نا آگے کچھ سالوں مزید بعد تب جا کے جب ادھر آئیں گے تو شاید کچھ آیا فیلحال لوگ اس کو نہیں لیتے ٹیکسز اب ہاں کسی نے کان میں ڈال دیا لوگ کماتے ہیں ٹیکسز تو لوگ ان سے ٹیکسز خوب بھر کے لیے جا رہے ہیں جس کو نہیں سنا جا رہا جمز کے لوگوں نے جتنا آپ کیا یہ جابز دی ہیں بزنس بنے ہیں بہت بڑی بزنس دنیا میں یہ دسویں بڑا بزنس ہے اس وقت فٹنس جو مشینیں بن رہی ہیں جہاں ہم چائنہ سے مشینیں منگاتے ہیں میں تو ان کے ویئر ہاؤس دیکھے ایک ویئر ہاؤس سے دوسرے ویئر ہاؤس پیدل جانا عذاب بن جاتا ہے اتنے بڑے ویئر ہاؤس ان کے پوری دنیا میں جاتا ہے ہمارے پاس مشینیں نہیں بن سکتے بن رہی ہیں گورنمنٹ اس کو فیلڈ ہی نہیں سمجھتی نا اس میں تھوڑا خصور ہمارے جم اونرز کا بھی ہے کیونکہ کئی فیڈریشنیں بن گئیں کیونکہ انٹرنیشنل اب یہ بہت زیادہ فیم ہے پاکستانی باڈی بلڈر پاکستانی فٹنس کیونکہ فٹنس ایونٹ بھی ہوتے ہیں بہت مشہور ہیں ہماری ہیں پاکستانی بہت میڈلز اور بہت چیزیں جیتی ہیں اوز دن اچھا اولمپک سوری ٹو سے اولمپک اپنے ووٹ کے چکر میں ڈیفرز اٹھا گے لارہی ہیں کلیرلی کہہ رہا ہوں انہوں نے کیوں اس کا سمپل سوال اولمپک سے افیلیٹیڈ جو فیڈریشن ہے باڈی بلڈنگ تھی انٹرنیشنل آج تک کتنے دس سال میں کتنے میڈل لیا ہی ان سے ایک سوال کر لیں ایک میڈل بھی نہیں آیا ہم پاکستان سپورٹس بورٹ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمیں نوٹ کے جگہ کچھ ابھی ہمارا چل لائے ہمارے ہی پریزیڈنٹ صاحب تھے شیخ فاروق بل نام تھا ان کی تقریباً میں نے پونے دو کروڑ چار سال میں بارہ سال میں چار کروڑ کی میں نے ان کی پکڑی کرپشن انہوں نے ایسے شو کر رہے تھے لوگوں کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی مجھے تو ملتی ہے اسے پانچ سے چھے پرسن وہ پانچ سے چھے لاکھ روپر سالانہ ملتے ہیں اور اس میں سے تیس پرسن میں سپورٹس بورٹ کو دیتا ہوں جبکہ اب میرے خیال تھے وہ جھوٹ بولتے تھے اچھا ہم نہیں بولتے تھے پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ سے پیسہ لیا جاتا ہے مل بارڈ کے اب اس میں چند لوگ ہیں تمام سپورٹس بورٹ ایسا نہیں چند لوگ ایسے ہوں گے ملی بھگت سے ایک ڈفر آدمی انہیں اس لیے چاہیے کہ انہیں تیس پرسن مجز آدمی تو نہیں دے گا بھائی اور اگر وہ سال کے ایک کروڑ پر لے لیتا تھا تو میں تو سال کے تین کروڑ پر نکلوا ہوں گا اور لیگلی اچھا بجٹ سپورٹس کا ہمارا ضائع ہوتا ہے ہر سال ہر سال ضائع ہوتا ہے صرف کرکٹ ہاکی پر جاتا ہے ہاکی پر کتنے ہمہ چیز جیتے ہیں اور بلکل یہ چیز جو بتائی گئے کرکٹ ہاکی تو صرف ہمارے ہاں کرکٹی کو زیادہ فوکس ہوتا ہے ہاکی کا بھی مجھے اتنا نہیں نزل آتا لیکن یہ ایک بہت اہم سپورٹس ہے اور اس کو اس طرح توجہ نہیں دی گئی کبھی اس کو سپورٹس سمجھا ہی نہیں گئے جبکہ یہ سب سے اہم سپورٹس ہے اور اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لانگ لاسٹنگ چل سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر بڑی انرجی رہتی ہے بہت سارے فوائدیں اور جیسے کہ پھر ایک کرپشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے یہاں وقت ہو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے